کہ جو علم الاستنبات ہے یا علم الاستخراج ہے یا علم الاستدلال ہے یہ بقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے یہ ایک میکنزم ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور اس میں کلیات کے اندر بقاعدہ پڑھا آیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دلیل رکھی ہے اس دلیل کے مطن سے استدلال کیسے کرنا ہے اس میں عبارت انہا ساتا ہے اس میں اشارت انہا ساتا ہے اس میں دلالت انہا ساتا ہے اس میں عموم اور خصوص آتا ہے اس میں لغت آتی ہے اس میں بلاغت آتی ہے اس میں منطق اور فلسف اور دوسرے فنون آتے ہیں اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ طریق کے استدلاء اور استمباد کیا ہے عمر کے سیگے کے درمیان فرق کرنا غائب کے سیگے کے درمیان فرق کرنا پھر عمر کے سیگے کی حدت اور شدت کو محسوس کرنا بعض اوقات عمر کا سیگے یعنی میں اس بحث کے اندر گھسوں تو اس بحث کے اندر ہی گفتگو چلتی جائے کہ علم الاستمباد مسئلہ کیا ہے بارحل اب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دو چیزوں میں فرق سمجھیں ایک یہ ہے کہ کیا اسلام میں مسائل کے استمباد کے لیے کوئی میرٹ ہے یا مو اٹھا کر جو مرضی بندہ آئے گا وہ قرآن سے استلال کرتا چلا جائے تو مانیں گے اس طرح تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کے استمباد کے لیے کیا قرآن نے کوئی میرٹ مقرر کیا ہے تو وہ میرٹ ہاں ہے قرآن نے کہا ہے کہ وہ میرٹ ہے میں وہ آگے قرآن کی آیات سے ذکر کروں اب دوسری بات آتی ہے دوسری بات کیا ہے وہ یہ ہے کیا علماء متلکن حجت ہیں یہ دو مختلف مسئلے ہیں یہ دو مختلف مسئلے ہیں تو پہلے مسئلے پر چلتے ہیں تاکہ شیخ صاحب یہ کلیر ہو جائے شیخ صاحب میں تین آیات پیش کروں گا جو اس مسئلے کے اندر فیصلہ کن ہوں گی قرآن نے جو کہا ہے طریق استعمال کیا ہے اب یہ حکم اللہ تعالی کیا دیتے ہیں کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِيعًا بَصِیَا اچھا جی اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں جی بے شک اللہ جو ہے وہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ جو امانتے ہیں جو امانتے ہیں رسپونسیبیلٹیز ہیں ڈیوٹیز ہیں جابز ہیں کرنے کے کام ہیں ابجیکٹیوز ہیں وہ کن کی طرف لوٹاؤ الہ اہلیہ جو ان کی اہلیت رکھتے ہیں جو کیپیبلٹی رکھتے ہیں جو ایبیلٹی رکھتے ہیں جو اس کی کامپیٹنسی رکھتے ہیں جو اس کو کرنے کی پوری کی پوری مہارت و ٹکنیک رکھتے ہیں یہ قرآن نے بیان کیا اچھا شیخ صاحب یہ قرآن نے جو قانون بیان کیا ہے یہ اتنا جنرلائز ہے کہ دنیا کے کسی علم اور فن شعبہ حیجات کے اوپر آپ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں تو دنیا کے نظام چلتا ہے اگر آپ اس اصول کو توڑیں شیخ صاحب قانون نہیں چل سکتا صحیح آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر کی بجائے کسی اور سے جو ہے نسخہ لینے چلے جائیں بیڑا غرق کروالیں گے آپ اسی طریقے سے انجینئر کے لاوہ کسی اور کے پاس چلیں جائیں الگرد میں مسالیں دیتا چلا جاؤں تو آپ سمجھ جائیں اس کو کہ اس کی ضرورت کیا ہے تو قرآن نے میرٹ دیا ہے کہ میرٹ کیا ہے اب میں ایک سواد رکھنے لگا ہوں اس سے غلط فہمی ہوتی ہے جس غلط فہمی کو میں نے دور کرنا ہے شیخ صاحب اور وہ دور کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے شیخ صاحب کہ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ علم الاستنبات اور علم السدلال صرف علماء کا حق ہے اور علماء وہ جو مدرسے سے فارغ ہیں یہ قرآن میں کسی کا پر نہیں لکھا معذرت کے ساتھ یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیر کرنا ہے کیونکہ میں 360 لے کے جاؤں گا شیخ صاحب 360 ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اگر بات کرنی ہے تو میں نے ایچ این ایوری ایسپیکٹ اور ڈیمنشن کو کلیر کرنا ہے ہمارے اصل میں غلط جو ایکسٹریم رویہ پبلک کی طرف سے آیا ہے کہ یہ علماء کہتے ہیں جی نہیں ساڑکل پوچھ پوچھ کے چلو ساڑکل پوچھ پوچھ کے چلو بالکل آپ سے پوچھ کر چلیں گے بالکل آپ سے پوچھ کر مگر یہ بتائیں کہ قرآن نے جو میرٹ اور اہلیت کہا ہے کیا آپ اس پر پورا بھی اترتے ہیں یہاں لوگ مفتی بان کر بیٹھے ہیں اتنی اتنی لمبی زبان ہے اور گالیاں ان کی سنیں اللہ معاف کرے کہ پتہ نہیں گالیوں میں انہوں نے دیرالفتہ سے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے لنگی گالیاں یہ ان کا ذکر ہے یعنی قرآن ان سے پوچھنے کا کہہ رہا ہے اور ان کے رویے اور ان کے طریقے اور ان کا طریقے دعوت اور تبلیغ کیا اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اہل ہیں کہ ان سے مسئلے پوچھے جائیں تو میں اپنے علماء کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وہ وقار اور وہ آپ کا احیاء ہو اور آپ کی وہ جو ہے وہ زبو حالی بحال ہو اور آپ کو دوبارہ وہ احترام اور عزت ملے تقریم ملے تو اپنے مقام کو تلاش کریں کہ کبھی دریا کے سینے میں اتر کر کبھی سمندر سے بہرے مثل بہر مثل موچ ابر کر مقام اپنی خودی کا فاشتر کر اپنے مقام کو بھی تو پہچانیں تو شیخ صاحب میرا سوال اب یہ ہے مجھے عامر مجھے اجازت دیں گے میں یہاں پہ کوئی ایک کومنٹ کرسکو بہت شکری بہت شکری آپ کا میں اور یہ حمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اور میں اس چیز کے لیے زیتون چینل کا مطلب مددہ ہوں کہ وہ جو بات بشک ہمارے اپنے خلاف چاہتی ہو لیکن سچ ہونی چاہیے ہم اسے کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں ہم اس کو تسلیم کرنے ہیں اپنی گلتی کو اور اور آئی ویش جیسا میں نے عرض کیا ہے نا آئی ویش کہ یہ جو مدعی ہیں اس چیز کے ہم حق کے پرستار اور وی آر دا ٹرو مسلم ان کو بھی ذرا حسی بھی بقول ان کے بانی کے کوئی شرم یا آجائے اور یہ کہیں کہ ہاں یہ شخص تو دعویٰ کر کے کہ مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور علف سے بے نہیں جانتا قرآن کے بارے میں اس کو تو آپ گد و گھوڑوں کے پیچھے چھپا لیتے ہیں اس کی تو آپ اس طرح سے یہ سارے سلسلے کرتے ہیں کہ جو عرب کے اس سہرا اور جو سیاہ پہاڑ ہیں ان کے درمیان جو بسنے والے لوگ تھے نا وہ ان پتھروں سے اپنے بت بنا کے تو کعبہ میں رکھتے تھے اور اپنے گھروں میں رکھتے تھے جنگلوں میں رہنے والے آپ نے دیکھا ہوگا جنہیں ہم ریڈ انڈینز کہتے ہیں ان کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکڑی کے بڑے لمبے سے بت بنا کے رکھے ہوتے ہیں اب وہ لوگ جو برف کے علاقے میں تھنڈے علاقے میں رہتے ہیں ان کے بت تو برف کی ہوں گے اور یہ موصوف دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم بت ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بت بنا کے اس برف کا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کے بڑی شان سے تصویر کے چواہ رہے ہیں بھائی آپ بت توڑنے والے ہو بت بنانے والے ہو بت پوجھنے والے ہو شیخ صاحب آپ دنیا کے کونے کونے میں دعوت بھی تو جانی چاہیے آپ حیران ہوں گے برقین کریں کہ ان کے جو ویٹس ایپ گروپس ہیں خصوصی طور پر خواتین کے آفرین ہیں ان پر وہ کس کر رہی ہیں وہ دل بنا کے بیج رہی ہیں کہ دیکھیں جی ایک طرف بھرف کا بھرف کا بھت ہے اور ایک طرف ہمارا اپنا بھت ہے یہ دونوں کھڑے اس نے دستار پہنی ہے تو اس نے وہ ایم بی یا پوپی پہنی ہوئی ہے اور وہ کھڑے مصلاب عالم یہ ہے آپ کا ذہن آپ کی ذہنی علمی عمر یہ ہے اور آپ باتیں کرنے چلے ہیں ان کو جو بقاعدہ طور پر سندھ رکھتے ہیں جو بقاعدہ طور پر آپ کے ساتذہ کو بھی پڑھانے والے ہیں آپ ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں جی آپ یہ جو اہلیت کا نکتہ ہے اس پر اس لیے زیادہ میں نے زور دیا میں دو آئیت آگے پیش کروں گا کہ ہمیں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشروں میں بگاڑ تب آتا ہے جب آپ افرات اور تفریت دونوں کا شکار ہوتے ہیں افرات اور تفریت معاشرے یہ جو انبیاء آتے ہیں یا مسلحین آتے ہیں یا ریفارمرز آتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ نئی چیز آ کے رینونٹ کریں گا نہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو چیزیں ادھر سے نیچے گئی ہیں جو ادھر سے اوپر گئی ہیں ان کو بیلنس کر کے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے اچھا انبیاء نے آ کے یہی کام کیا اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی یعنی میری جو رائے میں نے جو دی ہے علماء کے جو اہلیت کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بیلنس کر سکوں کیونکہ قرآن کا یہی مطمئن نظر تھا قرآن یہ کہتا تھا کہ اہلیت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف رٹایا جائے اب یہ اہلیت کس کی ہے کس کی نہیں یہ فیصلہ عوام بڑی اچھی طریقے سے کر سکتی ہے میں اس لیے چیز کہہ رہا ہوں چیز میں یہاں اہلیت کے حوالے سے ایک اور چیز پوچھوں گا اب عالم کی ڈیفینیشن عالم کی ڈیفینیشن ہر عالم دین سے پوچھو تو مجھ علید علید ہے یہ بھی تو بڑا کم بخت مسئلہ ہے مثلا میں نے ایک پروگرام مجھے کسی نے لنک سینڈ کیا یہ پروگرام دیکھیں کہ جی وہ علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ عالم دین کو ڈیفائن کریں دیکھا جی اب میں تو میری تو ڈیفینیشن جو قرآن نے کیا ہے وہ ہے مگر کئیوں نے ڈیفینیشن ہی نہیں کیا جی عالم دین وہ ہے جس نے درس نظامی پڑا ہو مفتی مولانا یا کوئی پی ایچ ڈیاں ڈکٹورے یہ چیزیں کیوں میں معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے مجھے ماننے میں کوئی نہیں ہے بڑے اچھے لگتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ڈاکٹرز اور یہ پی ایچ ڈی اور یہ فتوے اور یہ مفتی اور مولانا اور علامہ اور پرفیسر شیخ الرسلام یہ القبات بہت اچھے لگتے ہیں مگر یہ اس اہلیت کو اگر جستیفائی نہیں کرتے تو ان القبات کی وجہ سے میں آپ کو حجت نہیں مان سکتا الا یہ کہ آپ قرآن اور حدیث کو حجت دے دیں شیخ صاحب مسئلہ تو یہ بھی ہے اچھا ایک تو یہ چیز یہ جو ہے نا مطلقا یہ کہنا کہ یہ علامہ کا کام ہے یعنی علامہ کا کام مطلقا کہنا تو ہمیں رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ میں شیخ صاحب بتاتا ہوں مکی صاحب جو ہیں استاذ الاستاذہ ہیں وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ اہلیت رکھتے ہیں میں نے ان کے اندر اللہ جانتا ہے میری ان کے ساتھ پسنلی بات ہوئی شیخ صاحب آپ سے ہٹ کر میری اکیلے میں بات ہوئی ان کے ساتھ میں آج لائیو کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھ سے کتنی بار ایک ہے شیخ صاحب کے بارے میں فتوہ دریافت کیا کتنی بار میں آج لائیو اوپن کر رہا ہوں بات پبلک کے اندر اتنا اتنی احتیاط ہے مکی صاحب کے اندر اتنی احتیاط ہے کہ اگر کوئی للو پنجو قسم کالمدین ہوتا نا جس طرح یہاں یہ پگڑیاں پہن کر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کئی سوشل میڈیا کے اوپر پتا نہیں کون کون ہے مفتی بیٹھا ہوئے ہیں تو پتا بھی نہیں جن جن کو پتا ہے وہ سمجھ جائیں اچھا بیٹھے ہیں یہ زبان نکالتے ہیں فتوہ یہ زبان نکالتے ہیں یہ قادیانی ہے یہ چھپا ہوا ہے یہ ظاہری ہے یہ پچپن فیصد ہے یہ پچتر فیصد ہے یہ ٹھیک ہے عجیب و غریب قسم کے وہ لٹمس ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کون کس کا ایمان ہے کس کا کافر ہے خیر بارال شیخ صاحب اتنی احتیاط برتی انہوں نے یہ ہے علماء حضرت امام امام الفقہہ نومان بن ثابت الکوفی المعروف ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے انہوں نے آ کر کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے یعنی آ کر کہا کہ فلاں بندے کو اس نے کفر کیا تو اس پر کفر کا فتوہ لگائیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تم کسی پر تکفیر یعنی کفر کا فتوہ لگانے لگو تو دیکھ لو کہیں اس کے اندر ایک بھی علت ایمان کی ہے اگر اس میں ننانوے علتیں کفر کی ہوں اور ایک علت ایمان کی ہو تو اس پر کفر کا فتوہ مطلب لگاؤ اور یہ حوالہ میں نے مناقب ابو حنیفہ کتاب سے بھی پیش کیا تھا شیخ صاحب اسی میں میں نے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ اس سے ایک پہلے لکھا تھا کہ کفر کا فتوہ لگاتے ہوئے شرم کرو حیاء کرو ٹھیک ہے یہ علماء کا کام ہے مکی صاحب کے اندر ماشاءاللہ میں نے یاد دیکھ کی بارال یہ میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا اب میں ایک چیز شیخ صاحب دو آیات پیش کروں گا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ مکی صاحب کے مقدمے کو میں محکم کر دوں گا اور قرآن سے ثابت کروں گا کہ ان کی بات اور ان کا موقف مضبوط ہے اس کے بعد پر میں اپنی ایک رائے دینا چاہوں گا اس پر آپ پھر انشاءاللہ کریں اچھا دوسری آیت ناظرین آپ کے سامنے سکرین پر نظر آرہی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر والا حصہ ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں یا رسول بھیجے ہیں ان کو مرد بھیجا ہے جن کی طرف ہم نے وحی کی فَسْعَلُوا أَحْلِ الذِّكْرِ پس تم پوچھ لو اہلِ الذِّكْر سے اِنْ كُنْتُمْ اگر ہو تمہیں لا تعلامون نا علم اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہلِ الذِّكْر سے پوچھ لو یہاں اہلِ ذِّكْر کا ہے تو قرآن میں اولِ الْعَلْبَاب ہیں اہلِ الذِّكْر ہیں اولِ النُوحَا ہیں یہ ٹرمز ہیں ان کو کبھی انشاءاللہ موقع ملا میرا ردہ ہے کہ قرآن میں جو اہلِ علم کی ڈفرنٹ کٹیگریز اور صفات بیان کی مثال کا طور پر اہلِ علم ہے علماء ہے اہلِ ذِّكْر ہیں اولِ الْعَلْبَاب ہیں اولِ النُوحَا ہیں یہ اس طرح کے جو پھر اہلِ رُشْت ہیں یہ سٹیٹس ہے اس کے اوپر علماء یہاں بیان ہوا ہے اہلِ ذِّكْر اہلِ ذِّكْر کہتے ہیں کہ جو لوگ جو لوگ ریمائنڈ کروانے والے ہوں ذکر کہتے ہیں چیزوں کو ریمائنڈ کروانا یاد کروانا نہیں کہتے اذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ریمائنڈ کرنا حقیم السلاطہ لذکری سورتہاں میں آیا حقیم السلاطہ لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے ذکر میری یاد کے لیے اہلِ ذکر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو چیزوں کو ریمائنڈ کرانے والے ہوں علماء کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ بھولے بھٹکے وہ کوئی یاد کرواتے ہیں کہ آپ غلطی پر ہو مسلحین ان کو کہا ہے اہلِ ذکر اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی قیاد نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کا سیغہ استعمال کے فسعلو سوال ان لوگوں سے کرنا ہے جو یاد کرانے والے ہوں ٹھیک ہے تو یہ اہلیت شیخ صاحب ظاہر ہو گئی کہ جو دین کے سوالات ہیں یا دین کا استفسار ہے وہ ان لوگوں سے کرنا چاہئے جن کو اس کا علم ہو آسان لفظوں میں تو علماء اچھا علماء کی کٹیگری اب علماء جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ قرآنک کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں تیسری آیت شیخ صاحب اس کو لے لیتے ہیں پھر میں انکلوڈ کروں گا سورہ زمر کی آیت نائن بہت امپورٹنٹ ہے اس میں شیخ صاحب یہ فیصلہ کن ہے قرآن نے عالم اور غیر عالم کو تقابلی طور پر پیش کر کے ان کا ایک کمپیرٹیو جو ہے نا وہ کنکلوڈن نکال کے پبلک کے سامنے رکھا ہے اور عظمت بیان کی ہے علم والوں کی تو یہ فیصلہ کن آیت ہے اس سوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ جو رات کے پہروں میں جاگتا ہے سجدے کرتا ہے وہ قائمان پھر کھڑا بھی ہوتا ہے یحضرالآخرت آخرت سے ڈرتا ہے وَيَرْجُو رحمت رب بھی اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے ایک وہ شخص ہے جس کا یہ نقشہ کھینچا ہے زاہد متقی خشیت برتنے والا قل اب اس کے بات کہا ہے شیک صاحب یعنی علم اور تقوی کیسے لازم و ملزوم ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں مفتی مانو اور ڈرتے تو اللہ سے کیا ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی سے بھی کسی سے بھی نہیں ڈرتے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں اچھا یہاں دیکھیں کہ علم والوں کے پیچھے ایک تقوی کی بیس بنائی ہے آخرت کی امید میں اس کی رحمت کی امید میں کل اے نبی پوچھیں کہیں کیا برابری کرو گے ان کی کہ جو علم رکھتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہے جاہلوں کی یہ میں نے کہا تھا جو آگیا ہے اولو الالباب یہ دیکھیں کہ نہیں اس کے سوائے نصیحت حاصل کرتے الباب والے اولو الالباب شیک صاحب یہ فیصلہ کون آیت ہے کہ جو بسیکلی کٹیگرائز کر رہی ہے سوسائٹی کو علماء میں اور جوہلاء میں مگر اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی مدرسے کا فارغ ہوگا چونکہ چونکہ مدارس گوروں کے زمانے کے بعد ریشٹرڈ علماء مولوی فازل ایمے فلانا کرتے رہے یعنی ایک انسٹیٹیوٹ بنا دی گئی جس انسٹیٹیوٹ سے لوگ آ کر پڑھتے تھے اور اس سے نسبت حاصل کر لیتے تھے برسگیر کی بات کر رہا ہوں اس سے باہر کبھی بھی لوگوں نے اس طریقے سے علم کا حصول ایک جگہ پر نہیں کیا کرتے بھی تھے تو روایت نہیں تھی یعنی وہ مروج نہیں تھا اس طریقے سے کسی کے پاس پڑھ لیتے تھے مثل انفقہ پڑھی کوفے میں جا کر حدیث پڑھی مدینہ میں آ کر ٹھیک ہے جی اچھا اور قرآن پڑھا جناب شام میں جا کر لوگ اس طریقے سے بعض یونیورسٹیز مخصوص ہوتی تھی کہ تخصص سپیسیلائزیشن جیسے کہتے ہیں یعنی میں نے اگر ڈاکریٹ پڑھنی ہے تو جناب میں چلا جاؤں پولینڈ میں چلا جاؤں میں نے جناب اگر فیکلٹی یعنی اصول تفسیر پڑھنی ہے شیخ صاحب میں چلا جاؤں مدینہ میں میں نے اگر ہسٹری پڑھنی ہے تو میں ایجپٹ میں چلا جاؤں اور میں نے اگر جناب کوئی آئیٹی پڑھنی ہے تو میں آپ کے پاس کینیٹ یعنی اس طرح مختلف دارے مخصوص اس دور کی فیکلٹیز تھی مطلب فیکلٹیز اس طریقے سے یعنی علماء اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے امام بخاری کا نہیں واقعہ مشہور اس علاقے کا کوئی گورنر تھا اس نے کہا امام بخاری صاحب آپ کے شام کے دو گھنٹے مجھے چاہیئے میرے بچے کو پڑھا جائیں انہوں نے کہا پتر رہتے آگے پڑھیں گا پڑھ نہیں میں نہیں آ رہا اپنے پتر نوی لائے تو تو بھی یہ سہی آ جا میرے کو پڑھ لو وہ علماء تھے جب امام بخاری کسی مدبستی میں داخل ہوتے تھے شیخ صاحب کئی کلومیٹر تک عوام اور بچے اور عورتیں نکل کر اس تقبال کے لی آتے تھے گلیوں میں پھول نچھاور ہوتے تھے یہ تھے علماء اب یہ کہتے ہیں ہم گالیاں بھی دیں ہم بدمشیاں بھی کریں ہم فتوے بھی لگائیں اور اس کے بعد دو کہا کر کہیں حضرت یہ تو بتائیں کہ بیوی کو طلاق دے دیں تو ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے مثلا بڑی عجیب بات ہے تو شیخ صاحب بارال مکی صاحب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مکی صاحب نے جو موقف پیش کیا این قرآنی تھا قرآن یہی کہتا ہے کہ مسئلوں کے استمباد کے لیے ان کی جو اہلیت یعنی کہ علماء فاضل نہیں درس نظامی کیے ہوئے نہیں علماء چاہے اس نے درس نظامی کیا ہو یا شیخ صاحب میری طرح چٹان میری طرح شیخ صاحب تو ماشاءاللہ فاضل میری طرح چٹان پڑو انگوٹھا چاپ مگر اگر اس کے پاس قرآن و سنہ کی دلیل ہے اور علم کی شرط میرے بارے میں میرے بارے میں جو الفاظ کہیں واپس لیں میں کوئی علم نہیں 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 آپ آلے میں آپ تو ماشاءاللہ درس حدیث بھی اٹینڈ کیا ہوئے ہیں نہیں شیخ صاحب میں ابنی بات کنکلوڈ کر چکا صرف ایک جملہ کہوں گا جو میری رائے تھی شیخ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو قادیانی حضرات ہیں ہمارے احمدی دوست خدا رہ خدا رہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بھا ہمیں سن لو میں نہیں کہہ رہا مسلمان عالم دین کو میں نہیں کہہ رہا میں یہ کہتا ہوں انڈیویجولی انڈو کرو جو چیزیں سیکھی ہیں جو پروپیگنڈا لیا ہے جو بیانیاں لیا ہے میں نے بھی یہی کیا تھا میں اپنے احمدی دوستوں کو اس وقت بلخصوص مجھے اس وقت کوئی نظر نہیں آرہا میرا فوکس احمدی دوست تھا اس وقت میں نے ان کو بیک گراؤنڈ بلر کر کے میں نے ان کو فوکس کیا ہوئے احمدی دوستوں میں نے بھی یہی کیا میں نے اپنے اس ساری معلومات کو جو مجھے میرے گرد و نوہ اور محول نے دی تھی انڈو کیا انڈو کرنے کے بعد میرے میں میری جو ہے انگلیاں موں میں چلی گئی اور میری آنکھیں کھل گئی میں نے کہا یہ کیا تھا ہم کس کو کیا سمجھ کے بیٹھے تر کیا ہو گئے اسی لیے یہ جو پروپیگنڈا اس وقت کادیانی کادیانیت کے اندر سے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے ان چینلز کے اوپر اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے علماء یا مسلمان علماء وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے خدا رہا مکمل پچھر دیکھیں بہت شکریہ